ہمارا آج کا ٹاپک ہے فلوڈ فلو سب سے پہلی بات فلوڈ کیا ہوتا ہے ایسی چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ جائے یعنی موو کر جائے اس کو ہم کہتے ہیں فلوڈ تو دو مومنٹ آف دو فلوڈ اس کاڈ فلوڈ فلوڈ یعنی فلوڈ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بہ جانا یعنی فلوڈ میں آپ کے پاس کیا جاتا ہے لیکوڈ آ جاتے ہیں دودھ آ گیا ہنی آ گیا اور اسے تمام لیکوڈ آ گئے اس تمام لیکوڈ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ جانا اس کا ہم کیا کہتے ہیں فلوڈ فلو اب اس فلوڈ فلوڈ کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے لیمیناf فلوڈ اور دوسری ہے ٹربولین فلوڈ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں لیمیناf لوڈ لیمیناf لوڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک ایک ایجامپل ڈسکس کروں گا جیسا کہ ہمیں کہا جاتا ہے بل جمع کروانے کے ایک کتار بنا رہے ہیں یعنی تمام کے تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایک پرٹیکولر لائن کے اندر سیٹ ہو جائیں تاکہ وہ ایزیلی جو ہے بل سمیٹ کروانے ہیں اسی طرح سے لیمینا فلو ایسا فلو ہے جس میں تمام پارٹیکل فلویڈ کے ایک سموت پاتھ میں فلو کرتے ہیں اپنا پاتھ چینج نہیں کرتے ہیں اسی بات کو میں نے یہاں پہ شوک کیا ہے یہاں پہ ایڈیا ہے پائیو کا زیادہ اور یہاں پہ ایڈیا ہے کم ڈاٹ لائن جو ہے بلیک مارکر سے وہ دیکھیں وہ ایک ہی پرٹیکولر لائن میں ہے اسی کو ہم نے ڈاٹ لائن سے ریپرزنٹ کیا ہے بلیک یہ لائن بلکو سیدی اسی طرح سے بلو اینڈ گرین آل اف دیز لائنس میں ایک سٹریم پارٹیکلز کی ایک سٹریم بناتے ہیں ایک لائن بناتے ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں سٹریم لائن فلو اس کا دوسرا نام کیا ہے سٹریم لائن فلو یعنی سٹیڈی فلو ہے کوئی اس میں شونی ہے کوئی اس میں رکاوڑ نہیں آتی کوئی لائن ایک دوسرے کا راستہ کروس نہیں کرتی ہے اس لئے اس کی دوسری ڈیفنیشن کیا ہے سٹیڈی اور ریگولر فلو اس نون از در لیمینا فلو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹربولنٹ فلو ٹربولنٹ فلو کیا ہے کہ جو نوم سٹیڈی ہو یہ نون ریگولر ہو یعنی ایر ریگولر اور انسٹیڈی جو فلو ہے اس میں کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹربولنٹ فلو یعنی اس میں کیا ہے پارٹیکلز کی سٹریم میں ہوتی ہے وہاں آپ نے کیا پڑھا تھا پارٹیکل ایک دوسرے کو کروس نہیں کر سکتے یہاں پہ پارٹیکل دیکھیں آپ سپوز یہاں پہ پارٹیکلز موف کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کوئی راڈ رکھ دیا کوئی رکاوٹ سنریڈ کرتی تو کیا ہوا یہ پارٹیکلز یہاں سے بینڈ ہو گئے ایدھر پاس ہو گئے ہو سکتا ہے چانس ہے کہ یہ یہ لائن ہے سٹریم ہے اس کو کروس کر جائے گی ایسے فلو کو ہم کہتے ہیں ٹربولنٹ فلو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے ڈیفرنس جو لیمینا فلو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک سموت پات پہ ٹریول کرتا ہے جبکہ ٹربولنٹ فلو کا پات سموت پات نہیں ہوتا لیمینا فلو کی جو سٹریم لائنز ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو کروس نہیں کرتی ہیں جبکہ سٹریم لائنز جو ہوتی ہیں ٹربولنٹ کی وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو کروس کریں گی اور ان کا سموت پات لیمینار کا یہ شو کرتا ہے کہ ان کی ویلوسٹی کانسٹرنٹ یونی فارم چینج نہیں ہوتی ہے جبکہ ان کا کروس کرنا سموت پات کو فالو نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی ویلوسٹی جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں ان کی ویلوسٹی جو چینج ہوتی ہیں وہ ابرپٹ ہو جاتی ہیں اچانک ہو جاتی ہیں مطلب اگر یہ رکاوٹ آئی ہے تو اس کے فوراں بات چینج ہوگی یہ اچانک چینج ہو جاتی ہیں فائنلی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آئیڈیل فلویڈ آئیڈیل فلویڈ کی کچھ پراپرٹیز ہیں جن میں سے میں نے یہ چار پراپرٹیز ڈسکس کی ہیں پہلی پراپرٹی کیا ہے کہ آئیڈیل فلویڈ شوڈ بی نون ویسکس یعنی کہ اس کی جو انٹرنل فرکشن ہے جس کو آپ جو ہے ویسکوسٹی کا نام دیتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے دوسری پراپرٹی کیا ہے اٹھ شوڈ بی انکمپریسی بل انکمپریسی بل سمراہ کر آپ اس کو کمپریس کرتے ہیں تو اٹھ شوڈ نیور بی کمپریس یعنی کہ اس کی دنسٹی کیا ہونی چاہیے فکس ہونی چاہیے کانسٹنٹ ہونی چاہیے یعنی آپ یہ ایسا نہ ہو کر جسے ہم جو ہے وہ بیلون میں ہوا بڑھیں تو اب وہ بیلون کو آپ باہر سے پریس کرتے ہیں تو وہ ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے اپنی اکویلیبر سٹیل کو ڈسٹورب کر جاتا ہے اس میں ڈی فارمیشن پیدا ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے فلویڈ ایک ایسا آئیڈی فلویڈ اس کو کہتے ہیں کہ وہ انکمپریسیبل ہو یعنی اگر آپ اس کو کمپریس کریں تو اس کی حالت چینج نہ ہو سرڈ ون اس کی جو فلو ہے فلویڈ موشن جو ہے وہ سٹیڈی ہونی شاہیے اور آئیڈی روٹیشن فلویڈ یعنی وہ روٹیشن فلو نہیں کرتا وہ سٹی فلو کرتا تو اس آئیڈی فلویڈ